شاید افریدی نے اپریشیٹ کر دیا ہے ویرات کولی کی اس سٹیٹمنٹ کو کہ ہم شاید پاکستان کو سون وزٹ کریں یاد رکھیے کہا کہ ویرات کولی نے پاکستان کے ماؤنٹینر شہروز کاشف سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزٹنگ پاکستان سون لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ابھی نہیں بلکہ دو ہزار بائیس میں دیا گیا بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ اس کو میچ کر رہے تھے چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ جو کہ ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ شاید افریدی جو کہ بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کو لے کے انہوں نے اپریشیٹ کر دیا ہے ویرات کولی کی سٹیٹمنٹ کو یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے ویرات کولی کی طرف سے اور انہوں نے کہا مجھے اسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ جین ون کرکٹ ریپرزنٹیٹیو آئیکن ویرات کولی جیسا بندہ ہی ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے اور ایسے لوگ ہی ایسی اچھی اور پوزیٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت اپریشیٹ کریں گے اگر ویرات کولی یہاں پر آئیں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور آئیں انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہاں پر ہم ان کی بھرپور میں مہمان نوازی کریں گے پاکستان کے اندر اور شاہد خان آفریدی کا جو انڈیا کو لے کے بڑا ایک کھٹا میٹا سا ریلیشن ہے کبھی انڈین فینز ان کے جیسٹرز کو لے کے بہت خوش ہوتے ہیں کبھی کسی سٹیٹمنٹ پر ہمیں تھوڑے سی چپکرش بھی نظر آئی ہے جیسے کہ مثال دیجئے گوتم گمبیر کے ساتھ ان کا ایک ٹاکرہ جو کہ کافی سنجیدہ موڈ اختیار کر گیا تھا پھر اس واقعے کو لے کے دونوں طرف سے کبھی شاہد کی طرف سے کبھی گوتم گمبیر کی طرف سے بڑے سخت بیانات بھی ہمیں اوور دو اوور ایئرز بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہربجن سنگھ کو لے کے ابھی کچھ کبھی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ وہی شاہد آفریدی ہیں جنہوں نے بہت مرتبہ پوزیٹیف جسٹر بھی دیا ہے یہ وہی شاہد آفریدی ہے جن کی کپتانی میں دوزار سولہ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کلنے پاکستان بھارت گئی تھی اور بڑی رسپیکٹ دی گئی تھی اسپیشلی کالکٹا میں ان سب کو اور پھر یہ وہی شاہد آفریدی ہیں جب آئیس کرکٹ چیلنج ہو رہا تھا اس میں دوزار اٹھارہ میں تو شاہد آفریدی نے بہت چکے ایک ایسے آئیکن ہے جن کی پوری دنیا میں فین فالوئنگ ہے بہت مانا جاتا ہے بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے بہت پسند کیا جاتا ہے تو جب وہ انڈین کرکٹ فینز کے ساتھ تصویریں کھچوارے تھے سویڈزر لینڈ میں تو وہاں پر شاہد آفریدی نے ایک انڈین کرکٹ فینز سے کہا تھا کہ اپنے جھنڈے کی رسپیکٹ کیجئے اس کو اوپر کیجئے بڑا پوزیٹیف جسٹر دیا تھا جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ ناصر پاکستان پوری دنیا میں بلکہ بھارت میں نینے والے کرکٹ فینز نے بھی اس جسٹر کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا لیکن اپنی سٹیٹمنٹس کو لے کے بعد میں کبھی کبھی بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں شاہد آفریدی اس مرتبہ جیسے کہ ذکر کیا کہ ویرات کولی کو لے کے شاہد خان آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کو کافی لوگ اپنے الگ الگ طرح سے رنگ دے رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہروز کاشف کو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شاہد یہ ویڈیو لے کے اب بہت زیادہ کانٹروبرسی ہو رہی ہے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ شاہد یہ ابھی کا کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ سوشل ویڈیا پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک پکچر ایک ویڈیو آ جاتی ہے لیکن لوگ یہ نہیں پتا چل پاتا بہت وقت تک کہ یہ کیا ابھی کا ہے یا کوئی پرانا ویڈیو اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت پرانی ویڈیو کو نیا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے اور بڑی کنفیوزن پھیل جاتی ہے تمام تر لوگوں میں خیر اب تو کافیت تک لوگوں کو کلیر ہو گیا کہ ابھی نہیں دوہزار بائس کی ویڈیو ہے شاہد آفریدی کا کانٹیکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان بھارت کو لے کے شاہد آفریدی جن کا ایک الگ سے کھیلنے کا انداز تھا وہ میڈ نائنٹیز سے انہوں نے وہ ایک سٹائل لے کیا ہے جو شہد لوگ اب شاہد تی ٹونٹی کرکٹ پر کھیلتے ہیں کہ آتے ساتھ ہی پاور ہیٹنگ کہیں لوگ اس کو کہیں گے کہ وقت سے پہلے اپنی وقت سے بہت پہلے وہ اس طرح کی کرکٹ کھیل رہت ہے تی ٹونٹی کے کہیں لوگ کہیں گے یہ میڈ کرکٹ سٹائل ہے جس میں آپ بغیر دیکھ کے بیٹ گھوم آ رہے ہو سو آپ کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو آپ کی پرسپیکٹیو سے دیکھنے کو یہ چاہتے ہو لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ شاہد خان آفریدی is a true genuine match winner جب بھی وہ چلے ہیں تو match کو انہوں نے ایک طرف کر دیا نہ طرف اپنی بیٹنگ سے بلکہ اپنی بالنگ سے فیلڈر بھی بڑے شاندہ رہے ہیں بہت لمبی انٹرناشنل کرکٹ انہوں نے کے لیے قریب 20 سال کا عرصہ انہوں نے انٹرناشنل کرکٹ میں سرف کیا ہے اب بھی وہ اپنی فیٹنس کی وجہ سے اپنے ہینڈسوم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں آپ کو یاد رکھئے گا وہ ایک ایونٹ تھا جس میں شارو خان کہہ رہتے ہیں میں جتنا بھی ہینڈسوم ہو جاؤں میں جتنا بھی پاپولر ہو جاؤں لوگ کہتے ہیں آپ میں شاہد آفریدی والی بات نہیں ہے سو اتنے بڑے سوپر سٹار بھی یہ بات تو ان کی سٹیٹمنٹ سے بھی تاہ ہے کہ شاہد آفریدی کی بہت بڑی فین پاپولر رہے مشہور رہے اور اسی وجہ سے اسی در سے ان کے گھر پالوں نے ان کی جلدی شادی کر دی تھی اور ماشاءاللہ سے اب بھی بڑے ہینڈسوم بڑے جوان لگتے ہیں اس ایج میں بھی فیٹنس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اور خبروں میں بھی خوب رہتے ہیں شاہد آفرید ان کو بھی رہنا آتا ہے خبروں میں اور میڈیا بھی ایک ایسی پرسنیلٹی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے کہ اب جب ان سے سوال کریں گے تو کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز یا کوئی اچھا سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی خبر جسے ہمیں ایک ریچ مل سکتی ہے لائم لائٹ مل سکتی ہے وہ ضرور ان کے کوشش ہوتے ہیں کہ شاہد آفرید کوئی نہ کوئی بات کی جائے یہ وہی شاہد آفریدی ہے جن کے کھیلنے کے سٹائل پر ان کو وہ نک نیم دیا تھا انڈیا کے لیجنٹری کرکٹر بڑے آؤٹسٹیننگ کومنٹیٹر روی شاستری جی نے بوم بوم شاہد آفریدی جو پھر یہ نک نیم ان کا پہچان بن گیا اور اب پوری دنیا میں ان کو بوم بوم کے نام سے جانا چاہتا ہے بلکہ پاکستان میں انہوں نے ایک اپنی ببل گم بھی ریلیز کی تھی جس کا نام تھا بوم بوم اور اس کے ساتھ ساتھ تھا شاہد کان آفریدی جو ہیں ان کو جس طرح سے اپریشیٹ کیا گیا ابھی وہ بڑی بڑی کرکٹ لیگز کے برینڈ ایبیسیڈر بھی ہوتے ہیں بڑی ایڈز ان کمرشل اتنے سال ریٹائر ہونے کے بعد بھی کمرشلز میں ایڈ میں ایڈ میں ایڈورٹیزمنٹ میں وہ اب بھی اس دنیا میں ایک بڑا برینڈ مانے جاتے ہیں لوگ اب بھی ان کو بلاتے ہیں ان کے انیلیسی سننا چاہتے ہیں اور وہ اپنی ایک فیس ویلیو اپنی برینڈ ویلیو کو کانٹینو کانٹینو جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں آپ کو اب بھی لیگ کرکٹ میں نظر آتے ہیں چاہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے یا بھلے صرف پریزنس اپنی پریزنس سے شو کر دے تو ان کی ایک برینڈ ویلیو دنیا میں کافی زیادہ ہے شاید کھان افریدی کی سو جناب آپ کو یہ سٹیٹمنٹ کیسا لگا شاید کھان افریدی کی طرف سے welcoming statement اپنی رائے ضرور دیجئے اور کیا باقی بھارت پاکستان آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کیونکہ ایسی سی کی ایونٹس کو ٹھکرانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ اس کے اگلے سال ایک اور ایسی سی ایونٹ آ رہا ہے اس میں بھی پاکستان نہیں اگر بھارت نہیں آئے گا تو پاکستان بھی نہیں آئے گا تو ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے براڈکاسٹ کی کمرشل جو ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت ضرور آئے گا پاکستان اس مرتبہ کھیلنے